انہوں نے ٹویٹ کیا انہوں نے ان کی بات ہوئی ہے مونس الہی صاحب سے اور مونس الہی صاحب نے ان کو فان کر کے یہ بات کنفرم کی ہے کہ وہ چودری شجات حسین کے گھر گئے ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کی ہے رابطہ کیا ہے کہ آپ نے کیا کوئی خط ایسا دیا تو انہوں نے یہ اس بات کی تزدیق کی ہے کہ خط گیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ رشتہ بچانے کی کوشش کی ہے لیکن رشتہ شاید نہیں بچا اور وہ ہار گئے اس بات کا انہوں نے تزدیق کی ہے کہ پاکستان میں جو سسٹم کی بات کرتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف ہار گئی ہے تو یہ ورڈس بڑا امپورٹنٹ ہے یہ ٹویٹ بڑا امپورٹنٹ ہے ہامین میر صاحب نے میڈم تو کیا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اگر یہ کہا ہے اور اگر مونس الہی نے یہ کہا ہے کہ میں نے کوشش کی رابطہ کیا اس کا مطلب جو ویڈیو کی بات تھی وہ شاید سچ نہیں ہے آپ کو معلوم ہے ویڈیو والی بات جو خبر بھی چلی تھی کہ وہ ویڈیو ریکارڈ کر کیا ہے تو اگر یہ حامد میر اور حامد میر کی خبر 99.99% ہمیشہ صحیح ہوتی ہے بہت وہ بغیر بات کیے ہوئے تصدیق کیے ہوئے نہیں کرتے ہیں اور مونس الہی نے اگر ان کو کہا ہے کہ میں نے کوشش کی ہے اور مونس الہی نے یہ کنفرم نہیں کیا کہ انہوں نے کوئی ویڈیو ریکارڈ کی ہے کہ حد کے بارکس چونی شجاعت کی پوزشن اس کا مطلب ہے جو میٹنگ کرنے نکلے رہے ہیں سرداری صاحب وہ کامیاب ہو گئی ہے بے شک اور جو جاوید صاحب کہہ رہے تھے اور جو جاوید صاحب بلکل جاوید صاحب کو سیکنڈ بلکل اگزاکٹلی ہاں بلکل ہیز رائٹ اور وہ ہم شروع میں جو کہہ رہے تھے کہ جب ہی پلٹے جاوید صاحب سوڈیوز میں ہی موجود ہیں جاوید صاحب آپ نے یہ خبر بریک کی تھی ٹھیک دو ڈھائی گھنٹے پہلے جب ہم ڈسکرشن کر رہے تھے سٹوڈیوز میں آپ نے خط کے بارے پہ بتایا آپ نے یہ بریک کی خبر اور وہ اب تصدیق ہو چکی ہے مونے صلاحی صاحب مان گئے ہیں کہ وہ آر گئے دیکھیں معاملات تو رات کو ہی تہہے لیکن اس کو چونکہ اس طریقے سے رکھا گیا کہ سرپرائز کا الیمنٹ برقرار رہے اور تاکہ گیم کرنے والے جس طرح آپ نے دیکھا کہ مونے صلاحی کو جب یہ خبر پہنچی ہے تو وہ اسی وقت وقت روانہ ہوئے ہیں تاکہ کسی بھی طریقے سے دوبارہ مسئلے کا حل نکالا جائے اس چیز کو کور کرنے کے لیے اس چیز اس انفرمیشن کو بلکل سیکرٹ رکھا گیا اور آس مومنٹ پہ اس کو بریک کرنے کا پروگرام بنایا اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب نو کانفیڈنس موف پلان ہوئی تھی مران خان کے خلاب بھی تب بھی وہ سرپرائز کا الیمنٹ رکھا گیا تھا تو ہر لمحے پہ اس دفعہ جو پچھلے چار پانچ مہینے میں سیاست ہو رہی ہے اس میں سرپرائز کے الیمنٹ کو برقرار رکھا جا رہا ہے اور یہ معاملات دیکھیں میں نے پھر بھی اس پہلے جو دو ڈھائی گنڈے پہلے بات کی تھی اس میں میں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی میرا خیال ہے جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں یہ وہ بات ان کے لیے تھی کہ یہ فیصلہ صرف لاہور کا فیصلہ نہیں ہے یہ فیصلہ اسلام آباد پاکستان کا پاکستان کی معیشت کا پاکستان کی سٹیبلیٹی کا پاکستان کے مستقبل کا ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کیا گیا ہے ایک اور دوسرا اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت آئی ایم ایف کی آپ کی ڈیل چل رہی ہے وہ معاملات بھی کہیں نہ کہیں اثر انداز تھے اور اس کے علاوہ اور بہت سے اناثر تھے جن کے اثرات تھے مگر اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جو معاملات کو کیے گئے ہیں اب ان معاملات کے آنے والے وقت میں کیا اثرات ہوں گے اب دیکھنے کی چیز ہے اور جو چیز آج اگین پھر میں یہ کہتا ہے چلا چلا جاؤں گا کہ اس ملک کا سلوشن اب ان چیزوں میں نہیں رہا ہمیں اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں الیکشن کی طرف ہی جانا پڑے گا ہمیں مفاہمت کے لیے ہی جانا پڑے گا ہم نے اگر اپنی معیشت کو لانگ ٹرم سسٹینبل موڈل پہ بلکل کرنا ہے تو ہمیں وہ رستہ اختیار کرنا پڑے گا جس میں تمام سٹیک ہولڈر ایک ڈائریکشن میں دیکھ رہوں گے بدقسمتی یہ ہے کہ پولرائیزڈ پولیٹکس نے پولرائیزڈ معاشرہ بنا دیا ہے یہ بہت بڑا ڈائلمہ ہے اب اس پولرائیزڈ سسٹم کو کیسے ختم کرنا ہے یہ وہی لوگ ختم کریں گے جو اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں یا آپ میں اور ہم لوگ جو سچی گفتگو کریں گے بات کریں گے کہ یار خدارہ آپ اپنے اقتدار کو چاہے پرویزڈالائی کے پاس رہے یا حمزہ کے پاس رہے پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کو اس سے کوئی کنسر نہیں ہے